جی بالکل آج اتوار ہے آپ کو بتاؤں کہ یوں تو زندہ دلانے جو لاہور ہیں ان کی روٹین یہی ہوتی ہے کہ ہر صبح دس سے گیارہ بچ جاتے ہیں اور ناشتے کے لیے وہ جو ڈیفرنٹ مقامات کر رکھتے ہیں لیکن اتوار کے لحاظ سے اگر بات کریں تو سپیشلی سنڈے کو صبح صبح ہی آپ دیکھتے ہیں کہ جو مقامات ہوتے ہیں ناشتے کے لاہور میں مختلف جو مقامات ہوتے ہیں وہاں پہ رش دیکھا جا سکتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں فورٹ سریٹ گوال منڈی میں یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مختلف مقامات ہیں کہیں تو جو نانچن ہیں ان کی باتیں ہو رہی ہیں کہیں پہ سیری پائی کی باتیں ہو رہی ہیں تو کہیں پہ باتیں ہو رہی ہیں حلوہ پڑی کی آپ کو بتائیں کہ اس وقت ہم موجود ہیں کہ میرے کیمرہ میں آپ کو دکھا سکیں سیری پائی کے شاپ کے بالکل باہر یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو زندہ دلانے لاہور ہیں ہم کی طرف سے بقاعدہ نان لیا جا رہے ہیں چننے لیا جا رہے ہیں سیری پائی لیا جا رہے ہیں خوب مزے لے لے کر کھانا کھایا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ جو سنڈے ہوتا ہے اسپیشلی اس دن لاہوری جو ہوتے ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے دو سواب کے ساتھ بقاعدہ پلاننگز بنائی بھی ہوتی ہیں بقاعدہ ٹریٹس کے معاملات ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے بقاعدہ جو لاہوریہ ہوتے ہیں وہ صبح صبح ہی نکل جاتے ہیں جو ڈیفرنٹ ناشتہ پوائنٹس لاہور میں ہوتے ہیں وہاں پر مزے لوٹنے کے لیے اس وقت بھی ہمارے ساتھ کچھ لاہوریہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی مجھے یہ بتائیے گا کہ لاہوریوں کی روایت ہے جب سنڈے آتا ہے تو صبح صبح اپنی فیملیز کے ساتھ دوست و باپ کے ساتھ جایا جاتا ہے کیا کہتے ہیں نہیں یہ تو دیکھیں لاہوری ہیں زندہ دلانہ لاہور ہیں دوسرا یہ کہ جو سنڈے ہوتا ہے وہ ہمارا اسپیشلی ایسا ہوتا ہے اگریباً سارے لاہوری ہیں ہاں پر نکلے ہوتے ہیں وہ حلوہ پوری یہ اسپیشلی ہم فیملیز کے ساتھ ہمارا یہ ایک طرح سے ٹرینڈ بناوا لاہور کا اور جو ٹوریس بھی آتے ہیں دور دراز سے بھی آتے ہیں وہ بھی اسی چیز میں مشہور ہے گوال منڈی ان کے پائے بہت زیادہ فیملیز بھی آتی ہیں اور بہت زیادہ رشت رہتا ہے یہاں خاص کے سنڈے سنڈے جو انہوں لاہوریے تقریباً بہار ہی گزارتا ہے جو بالکل آپ نے دیکھا ان کے کہنا تھا کہ جو پائے ہیں ان کی بات کی کہ کافی زیادہ مشہور ہیں اور یہاں فیملیز کا رشت رہتا ہے آپ کو بتائیں کہ یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو زندہ دلانے لاہور ہیں انہوں نے بقاعدہ جاگنا شروع کر دیا ہے ناشتے کا جو ٹائم ہے اس کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے یہاں پر بقاعدہ آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لاہوریوں کا جو رش ہے وہ دیکھنے میں دیکھا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ ایک اور لاہوری موجود ہم سے بات کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی مجھے آپ یہ بتائیے گا صبح صبح ناشتہ کرنے آتے ہیں سنڈے کو سپیشلی دو سب آپ کے ساتھ پلاننگز بنایا جاتی ہیں کیا کہتے ہیں ہمارا جو سنڈے کا ناشتہ ہوتا ہے ہر دن ناشتہ ہم لوگ گوارنمنٹی میں جو آ کر کھاتے ہیں اور بیسکلی یہ ناشتہ یہ لوہر کی روایت ہے لوہر یہ ناشتہ باہر سے نہ کریں تو ان کا ناشتہ نہیں ہوتا ان کا ناشتہ ہی دار نان کلچے اور یہ چھنے وارا سے ہوتا ہے کئی پائے کھاتے ہیں کوئی علوہ پوری کھاتا ہے اور ماشی اللہ سے دیکھیں گہمہ گہمی ہیں یہاں پر کھانے پہنے پہنے کی اور لوگ اپنا پسند کرتے ہیں چیز کو اچھا ملی یہ بتائیے گا کہ کیا پلاننگز ہوتی ہیں پورا ہفتہ سم ٹائم پلاننگز ہو رہی ہوتی ہیں کہ سنڈے کو فلان دوست کے ساتھ فلان فیملی میمبر کے ساتھ ناشتہ کے جائے گا اس بار کیا پلاننگز ہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں یہ خاص ایک دعوتت ہوتی ہے جب پلاننگ کیا جاتا ہے ٹائم کے ساتھ آج آپ نے یہ بچھلے ویک ہم نے یہ کھایا تھا اسی ویک ہم نیا چیز کھائیں جیسا یہاں یہ پائے ہو رہے ہیں ان کا مشہور بھی ہیں گورنمنٹی میں بہترین ہے اور جو دوسری بات یہ آگئی جو ٹائم ٹائم کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہے تو اپنی مقدر ہے کہ جہاں رزق لکھا وہاں پہنچ جانا انسان ہے بالکل آپ نے دیکھا ان کا کہنا تھا کہ ٹائم تو ڈیسائیڈ نہیں ہے لیکن مقدر کی بات ہے جہاں رزق ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی بات کی کہ جو پائے ہیں سری پائے ہیں جو نانچنے ہیں جو دیگر ناشتے کی جو مسنوات ہیں ان کو بقاعدہ کھایا جاتا ہے لاہوریوں کی بقاعدہ یہ ایک روایت ہے جس کے تحت وہ صبح صبح ہی جو ناشتہ پائنٹس ہوتا ان کو رکھ کر لیتا ہے آپ کو بتائیں کہ جو گوال منڈی ہے اس کی جو فوڈ سٹریٹ ہے یقینی طور پر وہ ناشتہ پائنٹس کے حوالے سے جو کھانے پینے کی دیگر اشیاء ہوتی ہیں ان کے حوالے سے کافی زیادہ ایک بہتر نام رکھتی ہے لاہور میں ہم نے دیکھا نہ صرف گوال منڈی کے جو اب جواننگ ایریاز ہیں اس کے جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں سے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں کر رکھ کرتی ہے بلکہ لاہور بھر سے لوگوں کی بڑی تعداد گوال منڈی کے جو فوڈ سٹریٹ ہے وہاں کر رکھ کرتی ہے وہاں پر دو سباب کے ساتھ فیملیز کے ساتھ بقاعدہ ہم نے دیکھا کہ سیری پائے جو ہوتے ہیں ان کو بقاعدہ یہاں بکھایا جا رہا ہوتا ہے جبکہ نانچنے جو ہوتے ہیں ان کو بھی بقاعدہ خصوصی طور پر لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں کر رکھ کرتے ہیں جبکہ جو ایک حلوہ پوری ہوتی ہے اس کے لئے بقاعدہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بڑا رش ہوتا ہے کچھ مقصود دکانے بھی ہوتی ہیں جہاں پر لوگوں کا ہمیں رش دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ابھی جو ٹائم ہوا چاہتا ہے وہ یقیناً صبح کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ لاہوریوں کی جو بڑی تعداد ہے ٹریفک کی عام دورفت کا بھی سلسلہ بقاعدہ شروع ہو چکا ہے وہ لوگوں کی طرف سے جو ناشتے کی پوائنٹس ہیں ان کا رکیا جا رہا ہے اور لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ دو سباب کے ساتھ ناشتہ پوائنٹس پر بڑی تعداد میں جمع ہمیں تعدادے دین کی